افغانستان سے کل پاکستان میچ ہار گیا بڑا ایک پاکستان کیلئے ضروری یہ میں جیتنا ہر دو لحاظ سے ضروری تھا لیکن ہارنے کے بعد پاکستانی جو کرکٹ شائکی نے وہ بڑے دل برداشتہ تھے اس کے بعد پھر اس پہ جلدی پہ تیل کا کام افغانستان کی اکھلاڑی نے کیا کہ اگلے جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں آپ کی دھنائی کرنے کے لیے ابھی تو کچھ پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ آگے ہونے کیا والا ہے جو من اف دو میچ قرار پائے اگوان اوپنر ابراہیم زادران انہوں نے جو آکے سپیچ کی وہ بڑی ایک کانٹروورشل سپیچ تھی انہوں نے آکے کہا کہ جی انہوں نے ان کو جب اوارڈ ملا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میں جو ہے پاکستان سے نکلنے والے غیر قانونی اگوان مہاجین کے میں نام کرتا ہوں ارے ایک روایتی عریفتہ بھارت جس ان دعائیں مانتے تھے دنیا سے ہر جو اس سن یار نہ یہ دوسرا پیدا کر دیا تنہیں بابر عظم دوسری بات جو وینیو ہے جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ ہندوستان ہے اس کا ایک سمبلیزم بہت بڑا بنتا ہے کہ ہندوستان کے اندر افغانستان سے ہارنا اور اس کے بعد عملاً ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کے قریب ہو جانا ایک بہت بڑا دھچکہ ہے دوستو میں ہوں سورب ایک اور نئے بڑی افغانستان دوستو افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو کل میچ ہوا اس میں افغانستان کے اوپنر ابراہیم جادران انہوں نے ایک خوبصورت پاریکھلی 8700 کی اور اس کے بعد وہ مین آف دی میچ گھوشت کیے گئے لیکن مین آف دی میچ ملنے کے بعد رمیز راجہ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کس کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ہماس جو فلسطین کو بولیں گے وہ کیونکہ مسلم مسلم برادر خود والا کہانی یہ لوگا چلتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے نا رمیز راجہ کو جلیل کر کے وہیں پہ مارا ہے وہ یہ بات بول دیئے کہ بھائی یہ چیز ہم جو پاکستان سے ریفیوزی افغانستان اپنے گھر آ رہے ہیں یہ سارا ان کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اور اس پر بھائی رمیز راجہ کے ہو گئی بولتی بند افغانستان کے لیے تو ورلڈ کپ میں آگے سمی فائنل میں کالیفائی کرنا یادہ کرنا وہ اتنی بڑی بات تھی ان کے لیے پاکستان کو رانہ بہت بڑی بات تھی اور ان کے کھلاڑی ابراہیم زردان نے جب ان سے پوچھا گیا پوچھنے والے کون تھے رمیز راجہ صاحب پاکستان ہی کے ایک کومنٹیٹر ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ جو آپ کی فتح ہے کسے ڈیڈیکیٹ کریں گے تو انہوں نے کہا دیا جی میں ان لوگوں کو ان افغانیوں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا جنہیں پاکستان نے بدخل کیا ہے یعنی پاکستان کو ہرا کے میں اس کامیابی کو اس فتح کو امین افتی میچ کو ان افغان شہریوں کو کرتا ہوں یعنی ان کو میں یہ دی رہا ہوں ساری فتح ان کے نام کر رہا ہوں کہ جنہیں پاکستان سے بدخل کیا جا رہا ہے تو انہیں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے اور آئی سی سی کے یہ رولز کے اندر بھی ہے کہ آپ پولٹیکل معاملات کے اوپر جو ہے نا وہ کومنٹری نہ کریں پلیئرز کو یہی تجویز کی جاتی ہے یہاں تک کہ آپ کو پولٹیکل سلوگنز جی ہوتے ہیں وہ گراؤن میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز جو ہے یہ مت کریں اب یہ جو کھلاڑی تھے یہ صاحب جب ویسے یہ فیکٹ ہے کہ اغوان کھلاڑیوں کے دل کے اندر جو ہے پاکستان سے بہت نفرت ہے بہت نفرت ہے اور یہ کلیر کٹ نظر بھی آتی ہے یہ اس سے پہلے بھی نظر آئی ہے آپ کو یاد ہوگا جب اس سے پہلے بھی نسیم شاہ نے جب وہ پچھلے سے پچھلے میچ کے اندر جب دو چھکے لگائے تھے تو اس میچ کے اندر بھی بہت زیادہ ٹینشنز تھی ہیں نہیں جیت سکتا اغوانستان اب اپنی یہ جو نفرت ہے اور یہ اس قسم کی یہ سٹیٹمنٹ دینا کہ جی غیر قانونی جو اغوان مہاجرین تھے ان کو نکالنے کے جو جو نکالے جا رہے ہیں میں ان کے نام کرتا ہوں آپ کو اس بات کی شرم نہیں آتی کہ بیسکلی وہ تھے یہاں پہ غیر قانونی طور پہ اور پاکستان نے اب سے نہیں کتنی دھائیوں سے جو ہے ان اغوان مہاجرین کا خیال کیا ہے ان کو ایک سرزمین اپنی دی ہے پاکستان نے لاکھوں افغان مہاجرین کو جو ہے پناہ دیا رکھی ایٹیز کے بعد اور ان افغان مہاجرین کو ہر طرح کی سولیات پاکستان نے دی اور اس میں ایک ہی بھی فیکٹ ہے کہ افغان مہاجرین کی آڑ میں افغان پناہ غزوینوں کی آڑ میں کئی دہشتگردوں نے بھی پاکستان کے اندر ان کی آڑ میں ان کے کیمپوں کے اندر چھپ کے وار کیے دہشتگردی کے بہت بڑے باقیات کیے اور آپ نے بیٹھ کے کھیل کے میدان کے اندر جو ہے وہ صرف اس لیے کہ پاکستان کے خلاف آپ کھیل رہے تھے تو آپ نے یہی وہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی لگا دیا آپ نے تو آئی سی سی کو میری نظر میں اس کا بڑا سخت ترین نوٹس لینا چاہیے کہ جس بیکاوز یور پلینگ اگینس ایک کانٹری تو اس طرح تو پھر اغوانستان کے حوالے سے مطبعہ اگلی دفعہ اگر اغوانستان سے جو ہے وہ پاکستان اگر میت جیت جائے تو پاکستان بھی جو ہے پھر اپنے سارے دکھڑے جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دے کہ ہماری یہ جیت جو ہے ان تمام شہدہ کے نام ہے جو اغوان دہشتگردوں کے ہاتھوں مارے گئے جو پاکستان میں آکے دہشتگردی کرتے تھے اور ان کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ جو بچے اور جو دیگر پاکستانی شہری شہید ہوتے رہے یہ ان کے نام ہے ہماری جیت کیا یہ الفاظ بولنے چاہیے پھر افغانستان کی طرف سے جو سگنلز آتے ہیں جیت کے بعد اس کو دیکھیں اور ہندوستان کے اندر جو سیلیبریشنز ہیں اس کو دیکھیں اور اپنے ارمانوں کا خون ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ہم ورلڈ کپ جیتیں گے یا سامی فائنلز یا فائنلز میں کوالیفائی کریں گے یہ اپنی ٹیم کو اچھا نہ کھیلتے ہوئے جو آپ کو تھچکہ لگتا ہے آپ ہار جائیں لیکن give it your best shot وہ نظر نہیں آیا جب آپ یہ باتیں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو بڑا سوال اٹھانا پڑتا ہے تو مسئلہ کہاں پہ ہے مسئلہ میں آپ کو بتا دوں مسئلہ افراد کا نہیں ہے مسئلہ افراد زدہ نظام کا ہے یہ ڈھوڑ گا لے کر آئے بحمود بھائی گرین شیٹ جس کا تم نے جنازہ نکال دیا ہے یہ سمجھ لائے مت پڑا کرو ترانا ہم نہیں چاہیے تمہارا یار کیا تم نے عزت رکھی ہے بانوے بالوں پر چوتر رن ستر رن کتنے کی کیا کریں اس کو دبروٹی پہ لگا کے کھائیں ان سے ہار گئے جن کو اپنے کرکٹ سکھائیے اب کوچ آمیر سوہین راشن نتیف کبیر خان انزمام آمیر سوہین عمر گل جونس یہ سارے تھے افغانستان کے کوچ ابھی ان کا منٹور جتیجہ بیٹھا ہوا ہے ساتھ کھلاڑ یاوٹ دو سا بیاسی کیا کریں اس کو چاٹیں میں اندر سے ٹوٹا ہوں لیٹرلی شرمندہ ہوں لیٹرلی اس کو کہتے ہیں نا ہوش اڑے ہوئے ہیں موت آج ہوگی آپ کی کرکٹ کی جناتہ 11 نومبر کو انگلینڈ کے میٹ کے بعد پڑھی ہے گا اگر مگر کی صورتحال میں نے لوگوں نہیں بتانی کیونکہ ہماری ٹیم اس قابل ہی نہیں ہے بھائی او بھائی جو ٹیم افغانستان سے یک طرفہ میں جھار ستی ہے یار ہم لوگ کی غیرت بھی نہیں جاگتی انہوں نے تو ہمیں زلیل کرا دیے یار انسان کے آگے ایک ایسا ملک جو ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے کرکٹ کے دور میں باقی معاملات میں میں جانا نہیں جاتا جو کہ میرا تعلق سپورٹ سے ہے کوئی آسرہ مطلب کچھ سوچ سکتا تھا خواب میں نہیں سوچا تھا یار کہ افغانستان کے ساتھ افغانستان ہماری اس طریقے سے کر کے جائے گا ٹھوک کے جائے گا یہ کدھر ہیں ستر پہ ستر لاکھ والے جو بیٹھے ہیں ٹی وی چینلوں پر وہ سمجھا رہے ہوں گے اتنے مران اتنی عوصت اتنے اپنے دل سے دیکھو بڑا گرک ہو گیا ایک سال میں پات چیئرمن افغانستان کے جتنے کوشت ہیں نا ایک بچارے راشد بھائی ہیں ان کو بلاتے ہیں کچھ نہیں پوچھتے ان سے آمیر سوائل باہر بلائیں گے نہیں اسے آدمی کو کبیر خان سعودی عرب کی کوشنگ کر رہا ہے پاکستانی کوشت تمہیں پسند ہی نہیں ہے اپنے ایک بولر تو جا کے وکی بھائی سے پوچھ لے کہ ڈیتھ آور کیسے کراتے ہیں کسی کی کوئی سپیشل ایڈی بولنگ نظر آئی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے سوائے شرمندگی کے اور سوائے امبیرسمنٹ کے یہ پاکستان کریٹ کے ڈارکس مومنٹ ہے ڈارکس ڈے ہے جو لوگ نائنٹی نائن کے فائنل کے بعد کریٹ چھوڑ گئے تھے بھائی تم لوگ بلکل ٹھیک تھے دس سال پہلے میں شوک کرتا ہوں ہمیں دھاڑے مار رہا ہوتا رمیز راجہ کہہ رہے ہیں بابا رازم کو پوست میچ میں مجھے پتا ہے تو باؤنس بلکل رمیز بھائی میں آپ کی بڑی عصد کرتا ہوں بھائی یہ ٹیم باؤنس بلکل نہیں کر سکتی اس سینل کا ڈی اے نہیں خراب ہے چھے کے چھے بیٹسمنٹ ایک جیسے سپنر آپ کے دنیا کے سب سے بکواس فاس بولر کو یہ نہیں پتا کہ اکوانستان کو مو پہ کہ اوہ یا تنویر بھائی مجھے کوچ مناتو خدا کی قسم ہے اچھا بولنگ پلان دوں گا اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ گرباس کی بھستی کی دارے ڈور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ شہیزی کو مو پہ گین کھنلا نہیں آتی ساری بلے پہ مو کے نیچے گیندیں اور ڈیزرز کرتے ہیں چاروں میچ ہار کے باہر ہو جائیں خدا کی قسم اتنا آگ لگا ہوگا کہ آگ بجھنا جرور ہی ہے اور پتائیے کہ کس حساب سے ہارا ہے بھائی اتنی گندی طریقے سے اے لوگ ویسے بھائی کرکٹ میں سے ہارنا جیتنا تو بنتا ہے لیکن اتنے گندے طریقے سے لے کیوں رہے ہیں ویسے ہاں پاکستان اور افکانستان کے بچ میں تھوڑا سا اگریشن والا جو پہلے انڈیا پاکستان کے بچ میں چلتا تھا وہ افکانستان اور پاکستان کے بچ شفت ہو گیا ہے چونکہ بھائی انڈیا پلیئر تو سوڑا سا پیس کا میسیج دینے لگے ہیں سب کو اور بھائی وہ کسی سے زیادہ لگتے نہیں ہے لیکن افکانستان ابھی ایک رول ادا کر رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ کیونکہ پہلے انڈیا پاکستان ہوتا تھا سائر ہوپ آپ کو ویڈیو مجھا آیا گا ویڈیو مجھا آیا گا تو ویڈیو کو لائک ضرور سے کر دیجئے گا چینل پہ نائے تو چینل کے سسکرائب کو لیجئے گا ملتے ہیں کہ چیکلیں نیکس اور میرے دار ٹاپک بے ثبت تک لیے شیعہ بات